موسیقی اسلام علیکم دوستو ویسے تو دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک اجائبات ہے جو انسانی ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں مگر آج میں آپ کو جن اجائبات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ان کو کروڑوں لوگوں نے اپنے وٹوں کے ذریعے چنا ہے ایک سوئیس تنصیب نے دوہزار ایک میں جدید دنیا کے ساتھ اجائبات کے لیے دنیا بھر سے رائے مانگی ابتدائی طور پر تو دوہ سو اجائبات شامل کیے گئے تھے لیکن دوہزار چھے میں ان اجائبات کی تعداد کم کر کے اکیس کر دی گئی تھی سات جولائے دوہزار ساتھ میں ان ساتھ نئے اجائبات کو کروڑوں لوگوں نے اپنے وٹوں کے ذریعے چنا ہے موسیقی تاج مہل انڈیا کے شاعر آگرہ میں واقع ہے تاج مہل مغل بادشاہ شاہ جان کی تیسری اور چہتی بیوی ممتاز مہل کا مزار ہیں شاہ جان نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بڑے چاو سے بنوایا تھا تاج مہل سورہ سو پتیس اسوی میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور سورہ سو ٹرپن اسوی میں مکمل ہو گیا ہے کہتے ہیں تاج مہل کی تعمیر میں تقریباً تین کروڑ بیس لاکھ روپے خرچ ہو گئے تھے اور سلطنت کنگار ہو گئی تھی تاج مہل مغل ترز تعمیر کا امتہ نمونہ ہے اس کی تعمیراتی ترز فارسی، ترک، بھارتی اور اسلامی ترز تعمیر کے اجزاء کا انوکہ ملاب ہے دیوار چین چین کے بادشاہ شریح وانگ نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے شمالی سرعت پر ایک دیوار بنانے کا حکم دیا اس دیوار کو بنانے میں دو صدیہ لگی اس دیوار کی لمبائی 21,196 کلومیٹر ہے اس دیوار کی اوجائی 26 فٹ اور چڑائی 16 فٹ ہے پیٹرا اردن میں واقع پرکشن شہر ہے اس قدیم شہر کو روز اسے ٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے وہ گلابی رنگت کے ہے پیٹرا پہلے پتھر کے دور میں آبا تھا لوگوں نے پتھروں کو تراش کر اسے بنایا تھا یہ امارات 312 قبل مسیح میں نباتینی لوگوں نے بنائی تھی کولوزیم اٹلی کے شہر روح میں واقع ہے یہ امارات ستر اسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور اسی اسوی میں مکمل ہو گئی یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں کی بنی ہے اس میں پچاس ہزار افراد کے بیٹھنے کی گنجاشتی یہ امارات انسانوں کی وحشتناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی کولوزیم کی لمبائی 610 فٹ ہے اور چڑائی 515 فٹ ہے کولوزیم تقریباً 6 اکڑ پر بنا ہوا ہے اس کی باہری دیواریں 157 فٹ اونچی ہے کئی زلزلوں کے بعد ابھی تک تباہ حال حالت میں کھڑا ہے اسے روم کا سب سے بڑا سیہاتی اور تاریخی مقام بھی مانا چاہتا ہے چیچن اٹزا نامے یہ قدیم شہر 690 میں میکسیکو کے صبح یکاتان میں مایہ لوگوں نے بسایا تھا یہاں پر بے شمار امارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں مگر کئی زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی یہ شہر مایہ تحصیب کا سب سے بڑا شہر تھا چیچن اٹزا نام دراصل مایہ زبان کا نام ہے جس کی معنی ہے اٹزا کے کوئے کے مو پر واقع ہے مایہ زبان میں اٹزا بانی کے جادوگر کو کہتے ہیں یہ شہر مایہ تحصیب کا ایک نام ایک گڑھ تھا ماچو پیچو ماچو پیچو جسے عرف عام انکا کا کمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے جنوبی امریکہ میں پیرو کے علاقے کاسکو میں واقع ہے یہ ستے اسموں درس سے چوبیس سو تیس میٹر یعنی سات ہزا نو سو فٹ بلند ہے ماچو پیچو انکا سلطنت کے عروج کے دور میں چودہ سو پچاس اسوی کے دوران تعمیر کیا گیا تھا انکا تحصیب کا اچھا رکھ گائب ہو جانا آج بھی ایک معام ہے ماچو پیچو میں پتھر کی بنی دو سو سولہ امارتیں جو سیڑیوں سے جڑی ہے مسیح کا مجسمہ ریوڈی جینرو برازیل میں یسو مسیح کا ایک فنی آرائشی مجسمہ ہے یہ تیس میٹر اٹھائیس فٹ لمبا ہے جس میں اس کی آٹھ میٹر چھبیس فٹ اونچی چوکی شامل نہیں اس کے بازو اٹھائیس میٹر بیانوے فٹ وسیح ہے 1922 اسوی سے 1931 اسوی کے درمیان کورکا وادو پہاڑی پر بنایا گیا ہے اس مجسمہ کا آرٹ ڈیکو اسٹیل کا ہے جی دوستو یہ تھے دنیا کے ساتھ نئے اچھائے بات امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسنائے ہوگی اس لئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بے نوٹفیکشن کو بھی آن کر دیں تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ